سبسکرائب تو مائی چینل اور پریس دہ بیل آئیکن لیٹیس اپ ڈیٹس لوگ تھے جن کی آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے لیکن فکر مند تھے کہ ہمارا خاتمہ بخیر ہو جائے ہم دیکھتے نہیں ہیں بلعم بن باورا یہ بن اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی ہے جب ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتا ہے تو مو پہ بات میں پھیرتا ہے قبولیت پہلے ہوتی ہے لیکن پھر اسی کے بارے میں قرآن نے کہا نا ماسا لہو کماسا لل کلب اس کی مثال کتے کی مثال ہے زبان لٹک گئی زمین چاٹتا تھا تھا مستجاب الدعوات ولی لڑک کے کہاں گیا اسی لئے میاں صاحب بولے پڑھنے اتھے مان کرینا تے نا آکھی میں پڑھیا پڑھنے اتھے مان کرینا نا آکھی میں پڑھیا او جب بار کا ہار سداوے متہ روڑ دے وے دودھ کڑھیا جب تک خاتمہ ایمان نہ ہو خاتمہ ایمان پہ نہ اتنی دیر تک دھڑکا لگا رہے رنگہ رنگ سہیلیاں کسی نے حضرت باعزید بستامی سے پوچھا ایک بوڑی خاتون نے حضرت ایک مسئلہ پوچھنے آئی کہا پوچھئے کہا آپ کی داڑی اچھی ہے یا میرے گدے کی دم اچھی ہے یہ کوئی مسئلہ مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے لیکن باعزید بستامی رو پڑے کہا بڑیہ تیرے سوال کا جواب فیلحال میرے پاس نہیں ہے یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں خاتمہ خیر سے ہو گیا تو پھر ہی کچھ کہہ سکتا ہوں خیر حضرت باعزید بستامی کا بہتر سال کی عمر میں انتقال ہو گیا تو بڑیہ کو خواب میں ملے اس نے کہا کہ میرا سوال وہیں کھڑا ہے مجھے بتائیے میرے گدے کی دم اچھی ہے یا آپ کی داڑی اچھی ہے تو کہا اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہو سکتی ہے تو اس نے کہا کہ بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا تو حضرت باعزید بستامی کہتے ہیں کہ جب میں مالک کے روبرو حاضر ہوا تو میرے مالک نے مجھے پوچھا اے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے ہو بہتر سال کی عمر میں انتقال ہوا تھا اے بوڑے بتا میرے پاس کیا لے کر آئے ہو تو میں نے جواب نرز کی مالک بادشاہوں کی چوکھڑ پہ فقیر آئیں تو شہنشاہ فقیروں کو یہ تو نہیں پوچھتے کیا لے کر آئے ہو فقیروں کو تو بادشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو میں لے کر کچھ نہیں آیا تیری رحمت کا سوالی بن کے آیا ہوں اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت فرما دی تو کہا میں مغفرت و غفران کے پردوں میں ڈھاپ لیا گیا ہوں اب تیرے گدے کی دم کو میری داڑی سے کیا نسبت ہو سکتی